اسلام علیکم this is حسان فور موبائل سپیکس 2020 سٹارٹ ہونے سے پہلے اوپو اپنا 2020 میں سٹارٹ کرنے والا ہے یہاں دوستو اوپو اپنے دو نئے فونس اوپو اے 9 2020 اور اس کا لور ویرینٹ اوپو اے 5 2020 کو بہت جلد پاکستانی مارکٹ میں لانے والا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوپو اے 9 2020 کی اس فون کی کیا پرائس ہونے والی ہے کیا سپیسفکیشن ہوں گی اور یہ پاکستانی مارکٹ میں ہمیں کب تک دیکھنے کو ملے گا یہ سب ڈسکس کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے بہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتے رہیں تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں اس فون کے ڈیزائن کو اس فون کے فرنٹ سیٹ پہ ہمیں 6.5 انچز کا ایچ ٹی پلس ڈیو ڈراب نوٹ دسپلی دیا جائے گا اس کی ریزولیشن ٹین ایٹی پی ہوگی اور یہ ایک آئی پی ایس پینل ہے پروٹیکشن کے لیے اس فون میں گوریلا گلاس فور کو بھی لگایا گیا ہے اس فون کی بیک سیٹ کے اگر بات کر لی جائے تو یہاں بھی وہی پولی کاربونر مٹیرل کی بیک ملتی ہے جو کہ گلوسی گریڈین فینشن کے ساتھ آئے گی فینگرپنٹ سکینر ابھی ریئر سائٹ پر ہی دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ ہمیں اوپو ایف ایلیون اور اوپو کے کچھ باقی فونز میں بھی دیکھنے کو ملا تھا اور اس کے ساتھ ریئر پر کوارڈ کیمراز کو بھی ایمپریمنٹ کیا گیا ہے جو کہ اوپو ایلیون ٹونٹی ٹونٹی کا ہائی لائٹنگ فیچر بھی ہے اوپو ایلیون ٹونٹی ٹونٹی کا ڈیزائن ریڈ می نوٹ ایٹ پرو سے انسپائرڈ ہے جسے کچھ دن پہلے ہی چائنہ میں لانچ کیا گیا تھا اس فون میں بھی تین کیمراز کا فریم ایک رکھا گیا ہے اور ایک سنسر آپ کو سائٹ پر دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس فون کے چپ سیٹ کی اس فون میں ہمیں سنیپ ڈیگن سکسٹی فائی کا چپ سیٹ دیکھنے کو ملے گا جو کہ ایلیون این ایم پر بیزڈ ہے اور یہ ایڈرینو سکس وان زیرو جی پیو کے ساتھ آنے والا ہے اور اس چپ سیٹ کے ساتھ پاب جی اور باقی گیمز کی پرفارمنس بھی کافی اچھی دیکھنے کو ملنے والی ہے اس فون کے باقی فیچر جو گیمنگ کو انجوائے کرنے کے لیے اوپو نے اس فون میں پانچ ہزار ایمیج کی بڑی بیٹری دی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اس فون میں اس ٹائپ سی کی سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گی تو یہاں اب لگتا ہے کہ فائنلی اوپو مایکرو یو ایس بی کو پیچھے چھوڑ رہا ہے اس فون میں ہمیں انڈرائی اٹ پائے کا سپورٹ دیکھنے کو ملے گا جو کہ کلر رویس 6.0 کے ساتھ آئے گا انٹرینر اس کی بات کے لیے جائے تو اوپو اے نائن ٹوانٹی ٹوانٹی پاکستانی مارکٹ میں آر چی بی اور اکسو اٹھائیس ٹی بی کے ویڈن میں دیکھنے کو ملے گا اور اگر اس فون کے کیمرا دپارمنٹ کو ڈسکس کرنا تو اس فون کے ریئر سیٹ پہ ہمیں کوارڈ کیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کا مین سنسر 48 میگا پکسل کا ہے آرڈ میگا پکسل کا آلٹر ویڈ لینس دو میگا پکسل کا میکرو لینس اور دو میگا پکسل کا ڈیپ سنسٹی سنسر دیا گیا ہے یہ فون 4K سپورٹیڈ ہے اور اس فون میں سلو موشن کا آپشن بھی دیا گیا ہے اور ای ٹھنگ یہ اوپو کا فرسٹ کارڈ کیمرا فون ہونے والا ہے سیلفی لیورز کے لیے اس فون میں 16 میگا پکسل کا سیلفی کیمرا دیا گیا ہے نو ڈاؤ اس فون میں کیمرا پرفارمنس کمال کی ملنے والی ہے تو اب ذرا لاشت میں اس فون کے پرائس پر بھی نظر سار نہیں کر لی جائے یہ فون پاکستانی مارکٹ میں 45 سے 50 ہزار کے پرائس ٹیگ میں لانچ کیا جا سکتا ہے اگر یہ فون اس پرائس ٹیگ میں لانچ کیا جاتا ہے تو آئی ٹھنگ پرائس کچھ زیادہ ہی ہو جائے گی کیونکہ اس پرائس ٹیگ میں کافی بہتر آپشن مارکٹ میں اویلیبل ہیں دیکھتے ہیں کہ اوپو اس فون کو کس پرائس میں لانچ کرتا ہے آپ یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس فون کی سپیسفکیشن کے اکارڈنگ اس فون کی کیا پرائس ہونے چاہیے کیا اس فون کا ویٹ کرنا چاہیے یا نہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے فون کی پرائس اور سپیسفکیشن کے ساتھ اللہ حافظ